اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں سٹے سائیکو انفرمیٹیو قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکتی ہوئی روشنی اور چاند کو روشن بنایا اور ان کے لیے ایسی منزلیں تیہ کی کہ جن سے تم برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو اللہ نے کسی بھی طرح ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو جانتے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کسی کی موت یا زندگی یعنی پیدائش کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتے لیکن وہ اللہ کی ان نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کو وہ ظاہر کرتا ہے 21 جون 2020 اس سال کا سب سے بڑا سورج گرہن کا دن ہوگا سورج گرہن کے بارے میں بہت سے نظریات عوام الناس میں عام ہیں بہت سی کانٹرویورسیز بہت سی چیزیں ہم روز آئے کے سنتے ہیں بہت سی باتیں ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں اس بارے میں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورج گرہن کا ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ پر ہمارے مائنڈ پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے ہمارے اوپر منٹل افیکٹ کیا آتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورج گرہن کہتے کسے ہیں جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور چاند کا سایہ زمین پر پڑھنے لگتا ہے تو ہم اس سچویشن کو سورج گرہن کہتے ہیں سورج گرہن جو اس سال 21 جون 2020 کو لگے گا اسے انویل رنگ کا نام دیا گیا ہے رنگ آف فائر کا یعنی کہ ایک جلتہ ہوا رنگ ہمارے اوپر سورج گرہن کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں مطلب سائکالوجیکل ہم کن کن چیزوں کو فیس کریں گے سو سب سے پہلے کہ آپ ایکسٹرا سینسٹیف فیل کر سکتے ہیں آپ کی انرجیز اور ایموشن جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیف ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ ٹائرڈ اور لتارجک فیل کریں گے ٹائرڈ اور لتارجک مطلب آپ کو سستی اور کہلی محسوس ہوگی یعنی کہ آپ تھکا تھکا محسوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے اوپر ڈریم لائک سٹیٹ بھی بڑھا سکتا ہے مطلب کہ آپ کو خواب بھی آ سکتا ہے یا آپ بلکل ایسے سونے جیسی حالت میں بھی جا سکتے ہیں اور کافی سادہ ریسرچز میں بھی یہ بات پتا چلی کہ جس دن سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے اس دن کافی سارے لوگوں کو نائٹ میرز آتے ہیں یعنی کہ دروانے خواب بھی آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ آپ کی سپیرچول پاورز کو بھی ایوک کرے گا مطلب آپ میں سپیرچولٹی بھی بڑھے گی اور آپ کے اندر سپیرچولٹی لی روحانیت بھی بڑھ سکتی ہے انپلیزنٹ ایموشنز بھی آپ کے اندر سٹرونگ ہو سکتے ہیں آپ کو کسی کی بھی یاد آ سکتی ہے جس کو آپ کھو چکے ہیں یا جو کہ مر چکا ہے کوئی آپ کا پیارہ چاہنے والا جو کہ کوئی ایسی ایموشن جو کہ آپ کے ساتھ سٹرونگلی اسوسیئٹ ہے وہ آپ کو پھر سے یاد آ سکتی ہے اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے لئے ایک کمرہ رکھیں ایک چھوٹی سی جگہ جہاں پہ آپ بلکل کمفرٹیبل ہوں وہاں جا کے اپنے جذبات جو ہے نا اپنے آنسوں کے طریقے یا رو کر نکال دیں ان کو اپنے اندر مت رہنے جتنی دیر وہ آپ کے اندر رہیں گے اتنی دیر وہ آپ کے لئے پرابلم کیریٹ کریں گے سو بیٹر کہ آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں الائدہ رکھ کر اپنے آپ کو اس جذبات سے نکالنے کی کوشش کریں یہ انپلیزن جذبات جو ہوں گے وہ تھوڑی دیر کیلئے ہوں گے لیکن اگر آپ اس کو سوچتے رہیں گے تو وہ بڑھ بھی سکتے ہیں اس سے بھی بچنے کیلئے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ ریسٹلیس فیل کر سکتے ہیں آپ کو بے چینی ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کسی بھی بے چینی ہی نا سنس کہ دیکھیں سورج ہمیں سورج کی عادت ہے سورج جیسے ہی روشنی دیتا ہے ہمیں بتا لگ جاتا ہے کہ دن ہو گیا ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں لیکن جب سورج نہیں آئے گا یعنی کہ اندھیرہ ہوگا تو آٹومیٹکلی ہم ریسٹلیس ہوں گے ہمیں بے چینی ہوگی ایک تو ہمیں سپریچولی بے چینی ہوگی دوسرا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ٹر لگے کہ ہمیں خوف آئے گا اس سے ہمارے اندر فیر بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور ہمارے اندر ریسٹلیسنس بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ انوشیس ہو چکتے ہیں انوشیس مطلب کہ آپ ہر کام میں جلدی جلدی کریں گے ٹھیک ہے آپ گھبرا بھی سکتے ہیں تو یہ بھی سب ہوگا اس کے علاوہ آپ کا جو موڈ ہے وہ بھی خراب رہ سکتا ہے آپ اپنے موڈ کے ساتھ اس کے علاوہ سورج گرہن کا ایک بہت پوزیٹف افیکٹ ہم پر یہ ہوگا کہ ہماری جو کنیکشنز ہیں ہماری جو بانڈنگز ہیں دوسروں کے ساتھ وہ سٹرونگ ہو سکتی ہیں کیونکہ جب انسان سوچتا ہے کہ ہم سب ایک ہی لیول پر ہیں یا all human beings are facing these disaster or these type of things مطلب کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ ہر بندے پر یہ وقت آیا ہوگا ہے تو مطلب ہم اپنے آپ کو سیم لیول پر جب لے کے آتے ہیں تو ہم اپنی ریلیشنشپس اور کنیکشن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اندر یہ بانڈنگ بڑھ سکتی ہے یہ اس کا ایک positive aspect ہے اس کے علاوہ میں آپ کو interesting چیز بتاتی ہیں سورج گرہن کے بارے میں مکڑی جو ہوتی ہے اس پر research کی گئی تو دیکھیں گے کہ جو مکڑی ہے وہ اپنا جالا سمیٹ لیتی ہے جیسے ہی سورج گرہن شروع ہوتا ہے وہ اپنا جالا سمیٹ لیتی ہے اور سورج گرہن کے ختم ہوتے ہی وہ اپنا جالا دوبارہ سے بناتی ہے یعنی کہ اس کو اس طرح سے بھی لیا جا سکتے کہ سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ ایک ending ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی زندگی کی نئی شروعات یا نئی beginnings کر سکتے ہیں اب کسی بھی طرح اپنے آپ کو نئی چیزوں کی طرف بھی لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے پہلے کہ ہم switch off کریں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے کمنٹ کریں گے اور شیئر کریں گے اور مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ نے کیا کیا experience کیا سورج گرہن کے دوران میں منتظر رہوں گی ان سب چیزوں کی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ